آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز بول میں آپ کے سامنے وشے لے کر آئے ہم ستھے سائی بابا سے جڑا ہوا ایک کولر کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیتے ہیں نمشکار نمشکار صاحب بولیے میں یہ کہہ رہا تھا جو ابھی چینل پر آپ دکھا رہے ہیں یہ راشتر روک جو کوک کے لیے تین دن کا کیا اور یہ سائی بابا کے لیے بگان کے لیے ایک دن کا کیا ایک دن کا بھی نہیں کیا ایک دن کا بھی نہیں کیا میرا یہ کہنا ہے ہاں میرا یہ کہنا ہے ہاں سرکار کو سن رہے ہیں صاحب بلکل آپ بولتے رہی ہیں ہاں سرکار کو چاہیے کہ یہ دھارمیک اور سنپرزائش اور اس سنبندی جتنے بھی معاملے ہیں ہاں اور دھرم گروہوں کی وغیرہ دیت وغیرہ ہوتی ہیں ہاں اس اندر میں سرکار کو مطلب ایک الگ سے روک اپنانا چاہیے اور کسی بھی طرح کا کوئی راشتر سوک نہیں کرنا چاہیے سرکار کو اپنے دیش کے وکاس کے کام کرنے چاہیے اور وہ سنپردہ ہیں وہ سنپردہ ہیں کہ لوگ اپنے آپ دھرم گروہوں کی جو بھی جیسا منانا چاہے ویسا وہ کرتے رہے ہیں سرکار نے اس پر دکھلنے نہیں چاہیے ہاں وہ ووٹ کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے کوئی نہ تو راشتر سوک کرنا ہے نہ کوئی چیزی طرح کا کوئی سوک سوک سباہ کرنی ہے مطلب سرکار نے ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے یہ کہنے کا مطلب ہے سرکار کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے چیزی بھی دل کی سرکار ہو بلکل دنے وال راجستان سے کولر اپنی بات کو رکھ رہے تھے اور ایک کولر ہلو ہلو نمشکار ممشکار جی بولی ہاں سر جی مجھے آپ نے لکھا پوپ کے لیے راجتر سوک ستے سائے کے لیے کیوں نہیں ہے ہم مجھے اس میں سب سے بڑا کاراڈ دھارمک نظر آ رہا ہے کیا دھارمک یہ ہے کی ستے سائے بابا کا ہی سوال نہیں ہے ہاں یہ ایسا ان سبی محپرسوں کے ساتھ کریں گے جو کی ہندوٹوے کا پرتی پرپی نیدیتوے کریں گے ہاں اس دیس میں جن کے کام اور بیوار ہندو پوچے ہوں گے ان کے ساتھ یہی ہوگا یہ سوک ان لوگوں کے لیے رکھ سکتے ہیں جنہوں نے برستا چار سے دیش کو نقصان پہنیا ہے اور سرکار نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے گئر ہندو ووٹروں کے لیے کتنے اُتردائی ہیں اور سب سے بڑی بات ستے سائے بابا اکلی سے نہیں تھے اور وہ شیو دھرم کو ماننے والے تھے انہوں نے دھارمی کارن کو سب سے زیادہ مجھے نظر رکھ کر اور ان کے لیے ایسا ویوار کیا ہے میری یہ رائے ویدیادر جی دھنیوات راجستان سے بات کر رہے تھے کالر ہمارے آپ بھی کال کر سکتے ہیں اگلے کالر سے بات کرتے ہیں دیکھتے کیا کہنا چاہتے ہیں ہلو ہلو نمشکار سر نمشکار بولیے سر آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ ٹائم پہلے کانگریس کے عمراج راحل گاندی جی نے بیان دیا تھا کہ بھگوان تنگواتی تو سرکار کی نظر میں تو ہیڈووں کے جو جتنے بھی دھرم گروہ وہ انتنگواتی ہے مطلب تو ساتھ سائی بابا بھی پھر اس میں آتے ہیں تو سرکار کی نظر میں تو وہ انتنگواتی ہے نا سر انہوں نے جیسے سے یواراج نے کہا تھا کہ بھگوان انتنگواتی انہوں نے ہندووں جتنے بھی دھرم گروہ سب کو انتنگواتیوں کی سرینی میں جن دیا تھا اب سرکار اگر جن کو شوک ہستی ہے تو وہ یواراج کی بات کو کاٹتی ہے سرکار اپنے یواراج کی بات نہیں کاٹ سکتی ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو اپنا جو ہماری واد بھی ایک سو ایک سو کروڑ لوگوں کی بھاونا کو جورو ٹھیر پون جا سکتی ہے بلکل جنے بات اللہ جی جی پنجاب سے آج کافی کالر اس وشے پر بات کرے اور کئی ایس ایم ایس انترپدیش اور کرناٹک سے بھی آ رہے ہیں یہاں پر ہم سارے ایس ایم ایس کو پڑھ کر تو نہیں بتا سکتے لیکن سکرین پر چل رہے سکرول پر آپ اس کو دیکھ سکتے سودرشن ٹی وی ڈاٹ کام پر بھی اس وشے پر چرچا آپ کر سکتے ہیں وہاں پر پبلک فورم میں ایسے مددوں کو ہم لاتے ہیں آپ یہاں پر بھلے ہی کال نہیں کر سکتے تو اس سکتی میں آپ سودرشن ٹی وی ڈاٹ کام پر چلچا کر سکتے ساتھ میں ہی سوشل نیٹورکنگ سائٹ کے دوارہ آپ سودرشن کے سکرین پر بھی اپنے سندیش کو سیدھے بھیش سکتے ہم یہ بھی لوگوں تک پہنچائیں گے ایک اور کالر سے بھی بات کریں گے لیکن اس کے پہلے دزر ڈالتے ہیں ہم اوپائیوں پر ہم کارکم کی آنٹوں میں اوپائی اوپر چرچا کر رہے لیکن ہم دوبارہ جو درشک جنہوں نے دیل سے دیکھنا شروع کیا ہوگا مددے کو ایک بار پھر چلا تے ہیں بھارت میں ایک دوہا سوپرسدھ ہے کسٹوری کنڈلی بسے مرک ڈھونڈے بھو ماہی سے گھٹی گھٹی رام ہے دنیا دیکھے نہ جس کا مطلب ہے ہرن کے پاس کسٹوری ہے لیکن اسے وہ پتا نہیں اور وہ سگند کی دشا میں پورے جنگل میں بھٹکتے ہیں بھارتیوں کی مانسکتہ کا یہ سب سے اچھا اُدھارن ہے لیکن ہرن کا دوش کیول اتنا ہی ہے کہ اسے پتا نہیں لیکن جب ہرن کے پڑوسی دوست سگے سمبندھیوں کو پتا ہے وہ پھر بھی ہرن کو نہیں بتاتے تو وہ دوستی کا نقصان کر رہے ہیں اور جب وہاں کے راجہ کو یہاں بات پتا ہو پھر بھی وہ اس ہرن کے بجائے کہیں کسی بکری پہ اتر مارے اور ہرن کا سممان بکری کو دے تو کیا کہیں گے ستیسائی بابا دیش کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے مہان سنت تھے ان کی مہان تھا کیون ان کے چمتکاروں اور ان کی دھارمکتہ کے آدھار پر نہیں بلکہ بلکہ ان کی سماس سیوہ کا دائرہ بھی سب سے بڑا تھا ہم بھارت وارسی ہمیشہ کہتے ہیں کسی کے جانے کے بعد ان کا مہت پتا چلتا ہے لیکن اگر جانے کے بعد پتا چلا مہت بھی کوئی نکارے تو کیا کہیں گے اور وہاں بھی تب جب اسے سویکارنے میں کوئی نقصان نہیں دکھائی دیتا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سرکار کے ایک ایسے نرنے کے بارے میں جو دیش کے سمجھدار لوگوں میں ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے دنیا نے ستیسائی بابا کے بھکتوں میں جب سچن تینل کر پوری راشتھپتی اور مہان ویجیانک ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اور دنیا کے قریب قریب ہر ایک شیطر کے جانے مانے نام ہم نے دیکھے تب پتا چلا کہ بھارت کی کچھ سماجہ چینلوں نے ان کے چمتکاروں کے خلاف ابھیان چلا کر بابا کا دوسرا سب سے بڑا روپ اپنے درشکوں سے اور جنتا سے چھپانے کا پاپ کیا ان کا کون روپ جب ان کے جانے کے بعد دیش اور دنیا نے دیکھا تب سب نے سویکار کیا لیکن بھارت سرکار نے اسے نہیں سویکار کیا بھلے ہی سونیا گاندھی اور پردھان منتری ان کے انتیم درشن کرنے کہیں لیکن انہوں نے ستیسائی کے مہانیروان پر راشتی شوک نہیں گھوشت کیا آنزر کرناٹک سرکار نے چار دن کا شوک ضرور گھوشت کیا تھا لیکن اتنی بڑی مہان ویبھوٹی کے لیے یہ کافی نہیں تھا اور یہ انہیں شدھانجلی کے لیے نہیں چاہیے تھا بلکہ دھارمک آدھیاتمک کاموں کے ساتھ اگر آپ پرتکش ساماجک کارے کرتے ہو تو کیا ہو سکتا یہ سندیش دینے کے لیے بھی ضروری تھا خاص کر کے تب جب دیش کے سادھو شنتوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ بہت بڑے پیمانے پر پیسہ اکھٹا کر بھی سکتے ہیں ایسا نہیں کہ سرکار نے اس کے پہلے کسی دھارمک ویقتی کے لیے راشتی شوک گھوشت نہیں کیا ہو بلکہ جس ویٹگن سٹی کا ہم سے کوئی سمبند نہیں اس کے پرمک اور عیسائی دھارم گروہ پوپ کی مرتیو پر سرکار نے تین دن کا راشتی شوک گھوشت کیا تھا جب یہ پوپ کے لیے سمبھا ہے تو ستی سائی کے لیے کیوں نہیں تھا کیا یہ جانبوچ کر کیا گیا ہے؟ کیا سرکار بابا اور پوپ کو ایک جیسا درجہ نہیں دینا چاہتی تھی؟ ایسا کرنے سے کون ناراض ہو سکتا تھا؟ کسے نقصان ہوتا؟ کیا دواب تھی کہ ایسا نہیں ہونے دیا گیا؟ ایسے کئی سوال بابا کے بھکتوں میں ہی نہیں ہو بلکہ دیش کے سمجھدار ناغریکوں کے من میں آج بھی سرکار کو اس کا کھلاسہ کرنا چاہیے یہ ہے مدہ اور اس مدہ پر آپ لوگوں نے آج اپنی بات کو رکھا ہے ہم نے آپ کے سامنے کارن پرنام اوپائے ایسے سارے وشے سپشٹ کی ہے لوگوں نے اپنی بات رکھی ہے کسی نے کہا کہ سرکار نے اس وشے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے کسی نے کچھ دھرمک کارن بتائے کسی نے راجنیتک کارن بتائے اس میں سونیا گانڈی کے طرف بھی کئی لوگوں نے اشارہ کیا ہمارا کوئی ایسا اودیشن نہیں ہے کہ سونیا گانڈی کے دھرم کی چرچہ ہو یہ نیزی معاملے ہیں لوگوں کے لیکن اگر راجنیتک وقتی کے بارے میں سندے ہو وہ کسی بھی وشے کا ہو تو اس کو اس کے جواب دینا ضروری بنتا ہے وہ کسی بھی دل کا ہو سکتا ہے کسی بھی ویچار دھرہ کا بھی ہو سکتا ہے یہ سب کے لیے آنیوار ہے کیونکہ یہ لوگ تنتر ہے اور لوگ تنتر میں یہ پرمپرہ ضروری ہے لوگ تنتر کے پہلے بھی اس دیش میں رام نے آدرش پرمپرہ وقت کیا اپنے چریتر کے دوارہ لوگوں کے سامنے پرستط کی ہے ان کے پتنی کے اوپر کیول کسی ایک دھوبی نے کوئی سنشے لیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا ہم جانتے ہیں کئی گھٹناوں کا سمجھتن نہیں ہو سکتا کئی گھٹناوں کا سمجھتن آیتیہاسیک مارگ درشن کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے ہم یہاں پر ایسے مدے اٹھاتے ہیں جس پر آپ رائے دیتے ہیں ہم ایک آخری کولر کو یہاں پر اپنی بات کو رکھنے کا موقع دیں گے اس کے بعد آپ سے ویدائی لیں گے بولی بولی میرا کہنے کا بھی پہیا ہے دنیا کا ایک ماتر مطر ہے ہندو مطر جس میں ارپا آخران کے بعد میں بشترکتہ کر لیا اور پرانیوں میں خطبابنا کی کامنا کی جاتی ہے تو یہ سبتہ اور نہیں ہے کسی ایک مطر ہر مطر ہر مطر اس کا میچہ تکھانے کے لیے پرستن کرتا ہے چاہے وہ مسلم مالوں کا ہے یا حسائیوں کا ہے یا کسی اور کا ہے اور خاص کر کے ہمارے میں کا وہ ہے وہ بشترکتے ہیں کہ ایک مطر ہندو مطر اس کا ملہ کر دیا جائے اس کی سنسکردی کا دلکل سکتا ہے ناس کر دیا جائے یہ ایک مطر مطر ہے یہ ایک کارن ہے کہ جب ہی کوئی بات جاتا ہے اس کو پایا اسے ہندو مطر ہندو کو چھڑ رہا ہے جبکہ ہندو کو بھی کچھڑ بھی ہوئے ہی نہیں ہیں وہ تو ہندویاں اپنے میں سموتا رہا ہے چاہے وہ زیران کے آئے چاہے وہ زیر کے آئے یہاں پر سموتا سموتا ہے آنی کچھڑ بنوانوشیزر میں آگے ہیں ہم نے جنگی کو اپنے آس مائے ہوئے ہیں یہ ایک باتنیاں سمباتی ہیں یہ سلس ایک ہی مطلب ہے یہ سرسکردی کا مطلب ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو کار کی دربابنہ رکھتے ہیں کہ ہماروں سمتوں کے پرسیجے نفر پرسکے ہیں اور باہر کے سمتوں کے پرسیجے تینڈر دنواز عبدیوپرتیق رہ دینگلی اب ہمیں بنداز بول میں کیا وشے ہو اس کے لیے بھی سلاحہ دے سکتے ہیں مارک درشن کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس دیش میں ایسے مارک درشن کرنے والے بہت ہشار اور سمرپت لوگ ہیں ان کے مارک درشن کی ہم آپ ایکشا کرتے ہیں ہمارا پتہ سکرین پر چل رہا ہے فیکس نمبر بھی چل رہا ہے اور ہمارا ایمیل آئی ڈی بھی ہے یہاں پر آپ اپنی بات کو رکھئے ہماری گلتی بھی بتائیے اور اگر ہم صحیح ہیں تو ہمارا حوصلہ بھی بڑھائیے آج کے لیے اتنا ہی جہن ہمارا حوصلہ بڑھائیے